بسم اللہ الرحمن الرحیم قال عبداللہ فلما مررن بهم قالوا انہا اولائے کسیسین فداوهم ثم انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرجا علیہم فلما افسروہ تبددو فرجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغزبا حتی دخلا وکنتو انا وراء الہجر فسمیتو یقول سبحان اللہ لا من اللہ استہیو ولا من رسول استطرو و ام ایمن اندہو تقول استغفر لہم یا رسول اللہ قال عبداللہ فبلائن مستغفر لہم قال عبداللہ وسمیتو انا من حارون یہ روایت مسند احمد سے لی گئی ہے اس کا رقم ہے سترہ ہزار تین سو انتر عبداللہ بن حارس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ اپنے ایک دوست کے ساتھ ایمن اور قریش کے کچھ نوجوانوں کے پاس سے گزرے یہ ایمن کون ہے ایمن بن عبید الحبشی پورا نام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آزاد کردہ لونڈی ام ایمن کے بیٹے تھے ان کا ذکر آگے آ رہا ہے اور یہی ان کے بیٹے ہیں جن کی وجہ سے وہ ام ایمن کہلاتی تھی یعنی ایمن کی ماں کہلاتی تھی یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ اپنے ایک دوست کے ساتھ ایمن اور قریش کے کچھ نوجوانوں کے پاس گزرے یعنی قریش کے کچھ نوجوان تھے اور ان میں ایمن بھی تھے ان میں ایمن کے بیٹے ایمن بھی تھے ان سب نوجوانوں نے لڑکوں نے اپنے تہمت اتار کر ان کے گولے بنا لیے تھے دہات میں جیسے عام طور پر لوگ کرتے ہیں تہمت اتارے اور اتار کر ان کے لپیٹ کے گولے بنا لیے تھے اور ان سے کھیلتے ہوئے ایک دوسرے کو مار رہے تھے چنانچہ بالکل برہنہ تھے یعنی نوجوان لڑکے تھے تہمت اتارے گولے بنائے کھیلنا شروع کر دیا اور بالکل برہنہ ہو گئے عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم جب ان کے پاس سے گزرے تو وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے یعنی اب صحابہ کرام دو چار پاس سے گزرے تو صحابہ کرام ایمان لانے کے بعد اللہ کی طرف متوجہ ہو چکے تھے زندگیوں میں بڑی تبیری آگئی تھی اس طرح کے کھیل کود لہو و لہب سے بھی زیادہ تر اشتنابی کرتے تھے لگویات میں شامل ہونا تو بالکل ہی الگ ہے تو انہوں نے دیکھا لڑکوں نے کہ یہ صحابہ کچھ گزر رہے ہیں پاس سے تو تفسرہ کیا ہے ان کے اوپر جب ہم ان کے پاس سے گزرے تو وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے یعنی وہ لڑکے جو برہنا کھیل رہے تھے اور انہوں نے اپنے تحمت اتار کر ان کے گولے بنائے ہوئے تھے انہیں چھوڑو یہ تو پادری ہیں یعنی انہوں نے صحابہ کرام پر یہ تفسرہ کیا کہ یہ لوگ تو اب بالکل پادری ہو چکے ہوئے ہیں ان کو اب دنیا سے کھیل کود سے کیا دلچسپی ہے مطلب یہ کہ ان کی پرواہ نہ کرو گزر رہے ہیں تو گزر رہے ہیں اس پر میں نے لکھا ہے مطلب یہ ہے کہ اسی طرح کے مذہبی لوگ ہیں جیسے مسیحیوں کے ہاں ہوتے ہیں جیسے ان کے ہاں پادری ہوتے ہیں اسی طرح یہ ہیں یہ ان لوگوں نے صحابہ کرام کے اندر اس تبدیلی کی رعایت سے کہا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد رویوں کی سنجیدگی اور لہو و لائب سے گریز کے معاملے میں ان کے اندر پیدا ہو گئی تھی تو انہوں نے یہ تفسرہ کیا لڑکوں جیسے عام طور پر شرارت میں کہا جاتا ہے کہ انہیں چھوڑو یہ تو پادری ہیں اب یہ ہوا باقیہ اس کے بعد کیا ہوا یہ کہتے ہیں کہ اسی اثناء میں یعنی ہم گذر رہے تھے یہ تفسرہ کیا انہوں نے اسی اثناء میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی باہر نکل آئے آپ بھی اپنے گھر سے باہر آگئے ان لڑکوں نے آپ کو دیکھا تو فوراً منتشر ہو گئے یعنی ان کو دیکھ کر تو یہ تفسرہ کیا لیکن جب رسول اللہ باہر تشریف لائے تو بھاگ کھڑے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت میں واپس گھر چلے گئے یہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت ہجرے کے باہر آپ نے دیکھا کہ بلکل برانہ لڑکے تھے اور وہ بھاگ گئے ہیں میں اس وقت ہجرے کے باہر تھا چنانچہ میں نے سنا کہ آپ نے فرمایا سبحان اللہ انہوں نے اللہ سے شرم کی نہ اس کے رسول سے ڈرے یعنی آپ کو بہت افسوس ہوا اس بات پر کہ آپ کی دعوت ہے پیغام ہے آپ بھی یہاں موجود ہیں اور پھر انہوں نے اس طرح سے چادریں اتار کر بنانا ہو کر گھروں کے سامنے کھڑے ہو کر اس طرح کھیل کود میں اپنے آپ کو مصروف رکھا تو بہت سخت تفسرہ کیا آپ نے اور کچھ معلوم ہوتا تھا کہ طبیعت میں وہ قصے کی کیفیت ہے آپ نے فرمایا سبحان اللہ انہوں نے اللہ سے شرم کی نہ اس کے رسول سے ڈرے اب ضائع ہے کہ ان لڑکوں کے معاملے میں یہ تفسرہ اور یہ تفسرہ اللہ کے رسول کی طرف سے سب لوگ اس سے خوفزدہ ہوئے کہ آپ معلوم نہیں کیا شکل ہوگی ام ایمن ان کے بیٹے بھی ہیں وہاں پہ اور وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی آزاد کردہ لونڈی ہے ام ایمن اس موقع پر آپ کے پاس کھڑی ہوئی کہہ رہی تھی یا رسول اللہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجئے تو انہوں نے فوراً یہ درخواست کی کہ اب غصہ بھی کچھ کم ہو جائے اور یہ آپ کی زبان سے سخت الفاظ نکلے ہیں ایسا نہ ہو کہ ان بچوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی معاملہ ہو تو انہوں نے درخواست کی کہ مغفرت کی دعا کیجئے عبداللہ کہتے ہیں لیکن ان کی طرف سے بہت کوشش کے بعد بھی آپ نے ان کے لیے یہ دعا نہیں فرمائی یعنی اس قدر آپ کو اس میں غصہ آیا میں نے لکھا اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ سرعام اس طرح کی برہنگی کو آپ نے کس قدر ناپسند فرمایا تو آپ اس وقت اس کے لیے آمادہ نہیں ہوئے یہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں انعیت فرمائی ہو دعا بھی کر دی ہو لیکن اس وقت آپ نے ام امن کے اسرار کے باوجود بھی ان کی بات پر بالکل کوئی توجہ نہیں کی اور اسی طریقے سے یہ فرماتے رہے کہ سبحان اللہ انہوں نے اللہ سے شرم کی نہ اس کے رسول سے ڈرے وآخر دعوانا الحمدللہ آپ پر دعوانا آپ پر دعوانا